اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ویلوگ اینڈ کوک فید ریحانہ جی فرنڈز آج سیٹر ڈے ہے اور ہماری یہاں پہ جدہ میں چھٹی کا دن ہوتا ہے فرائی ڈے اینڈ سیٹر ڈے تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں کی فش مارکیٹ ہے بہت بڑی فش مارکیٹ ہے اور ادھر سے ہم نے فش لینی ہے تو یہ تھوڑا سا راستے کا آپ کو ویو میں دکھا رہی ہوں مارننگ ٹائم ہے ساتھ بجے ساڑھ ساتھ کا ٹائم ہے اس وقت صبح کے اس وقت زیادہ رش نہیں ہوتا یہاں پہ کیونکہ لوگ ذرا دیر سے اٹھتے ہیں اور ویکنڈ پہ تو بہت ہی زیادہ چار پانچ بجے کے بعد آپ کو روڈز کے اوپر بہت زیادہ رش ملے گا آپ لوگ پھر نکل لیں گے تو پھر بھاسی جاتے ہیں تو یہاں کی فش مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ ہے اور یہاں پہ تقریباً ڈیلی یہاں پہ منو ٹنوں کے حساب سے فش آتی ہے اور سیل ہوتی ہے اور یہاں پہ سارا سسٹم انہوں نے اندر یہ ہے کہ آپ یہاں سے لیں گے ایک جگہ سے فش لیتے ہیں اور ایک جگہ سے آپ صفائی کر ویٹ کروائیں گے پھر وہ صفائی کے پیسے لیں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ آپ کو ہر چیز دکھاتی رہوں گی یہ دیکھیں یہ ہم اس میں انٹر ہو گئے ان کی پارکنگ ہے یہ فش مارکیٹ کی اور یہاں پہ یہ گاڑی پار کر کے یہ سامنے آپ کو یہ بورڈ نظر آ رہا ہوگا یہ دکھاتے ہوں میں قریب سے جا کے یہ دیکھیں یہ سامنے یہاں پہ یہ ان کی انٹرنس ہے اور ابھی تھوڑی سی روڈ بلوک ہوئی بھی ہے تو میں یہ دیکھیں جناب یہ میں اس میں فش مارکیٹ میں انٹر ہو رہی ہوں یہ سوک سمک سمک یہاں پہ فش کو کہتے ہیں سوک جو ہے مارکیٹ ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کو یہ یہ یہاں پہ یہ ختم ہو چکا یہاں پہ یہ یہاں پہ سارے شریمز پرانس اور یہ کریمز سب چیز یہاں پہ آپ کو ملے گی یہ دیکھیں مختلف قسم کی فشز یہاں پہ فش رکھی ہوئی ہے اور یہ جناب یہ ہے اچھا یہ یہاں پہ سافنے ہوتے ہیں یہاں نیچے ہوتا کے بہت بڑی جگہ انہوں نے بنائی ہے تو وہاں پہ ان کی صفائی ہوتی ہے ان کے یہ یونیفارم ہے یہاں پہ یہ بلو کلر کا جو سیل کر رہے ہیں ان کا بلو یونیفارم ہے اور جو اس کی صفائی کریں گے کٹ کریں گے اس کو ان کا الگ یونیفارم ہوگا تو یہ ابھی فی الحال تو میں ابھی دہ ہی ہوں ابھی فش لینی ہے تو یہ ابھی آپ کو میں فش کا دکھاؤں گی کہ یہاں پہ کافی دیکھیں کافی بڑی مارکیٹ ہے یہ اور یہ جدہ میں یہاں ہمارے تو ادھر ایک ہی یہ مارکیٹ ہے اس جگہ میں اور ہوں گی لیکن ہمارے مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ اور بھی مارکیٹس ہیں یہ فش کی یا نہیں تو یہ بس میں ابھی مجھے اپنی مرضی کی فش نہیں اچھا یہاں پہ بھی یہ سسٹم ہے کہ یہ آتی فریش ہیں لیکن کچھ لوگوں نے یہاں پہ بھی یہ بے مانی کی ہوتی کہ اگلے دن کی بچیوی فش وہ آپ کو تازی کر کے دیتے ہیں لیکن چونکہ مجھے پہچان ہے تو میں ذرا اچھی طرح سے اپنی تسلی کر کے فش لوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو کٹوانے کے لیے جائیں گے جناب ہم نے فش لے لی ہے اور ایک لے لی ہے دوسری لے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں اس کی صفائی کی طرف یہ ہم جا رہے ہیں اب در صفائی کے ایریے میں جہاں پہ اس کو یہ صاف کیا جاتا ہے اچھا سب سے پہلے اس کا یہاں پہ یہ ویٹ کریں گے کہ کتنے کیجی آپ کی ویٹ وہ فش ہے یہ یہاں پہ یہ میزان لکھا ہوا ہے اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ فش رکھ دی ہے اور یہ ویٹ کر لیا اب یہاں پہ یہ پے کریں گے کہ پر کیجی کے حساب سے اس کی صفائی کے لیتے ہیں تھری ریال لیتے ہیں صفائی کے لیے فش کی اور شرمز کے لیے لیتے ہیں یہ سکس ریال تو یہ یہاں پہ ہماری بندہ جو ہے یہاں پہ ہمیں لے آیا ہے یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں ہر کوئی کیونکہ ان کو ویچاروں کو ٹپس ملتی ہے تو ہر کوئی دوڑا ہوتا کہ ہمیں مل جائے فش تو یہ ہم نے اس کو دے دیے یہ شرمز میرے ساف کرے گا یہ بندہ اور دوسری طرف ہم نے دیے ہیں اس کو یہ فش دے دی ہے یہاں پہ یہ فش ساف کریں گے تو دکھاتے ہوں آپ کو یہاں پہ صفائی کا طریقہ کس طرح سے ہے کیا کرتے ہیں یہ یہاں پہ انہوں نے پورا ایک کاؤنٹر سے بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ بڑی بڑی باسکٹس رکھی ہیں جس میں یہ ہول ہیں اور یہ ہماری فش ساف ہو رہی ہے یہاں پہ یہ صرف ساف ہی نہیں کرتے بلکہ اس کو اچھے سے واش بھی کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہاں پہ پائپس لگے ہوئے ہیں ہر اس کے پاس یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر کا پائپ ہے اور ان کا یہ یونیفارم یہ ریڈ ہے وہاں پہ بلو یونیفارم تھا اور یہاں پہ یہ ریڈ ہے تو یہ ریڈ اپرن پہنتے ہیں اوپر ایکچولی ابھی یہ دیکھیں یہ اس نے میری باسکٹ میں یہ ڈال دی ہیں دونوں ساف کر کے اور یہ دوسرا بندہ یہ دیکھیں سامنے بھی ہو رہا تو وہ بلکہ مجھے کہہ رہا تھا کہ باجی میری ویڈیو بھی بنائیں میرے ویڈیو بھی ڈالیں میں نے کہا ضرور آپ کی بھی ڈالوں گی تو یہ دیکھیں یہ پوری یہ ایریا جو ہے یہ صرف صفائی والوں کا صفائی کریں گی یہ دیکھیں یہ واش کر رہے ہیں یہ پائپ پریشر سے ان کے پاس ہوتا ہے یہ پانی اور یہ اچھے سے اندر سے بھی واش کر کے اور جہاں یہ بنا رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کو واش کر کے پھر یہ بنائیں گی یہ میری فرش تیار ہو گی ہے اس کے میں نے کچھ کے فلے بنوائے ہیں ایک فش کے فائف فائف کیجی کی یہ دو فش میں نے لی تھی اور اس کے بعد ہم نے اس کا ویٹ کیا تو تقریباً یہ نائن کلو نکلا ہمارا ٹوٹل تو یہ دیکھیں یہ کیا راستہ ہے جہاں ہم واپسی کی طرف جا رہے ہیں اچھے یہ راستے میں آپ کو ایک جگہ دکھاؤں گی میں یہاں پہ یہ بالکل یہ جہاں ہم آئے ہیں فش یہ سیک سائٹ کہلاتا ہے بلکہ یہاں سے ہی فش پکڑ کے یہ لوگ یہاں پہ لے کے آتے ہیں تو یہ جو روڈ ہے یہ پہلے جو تھی یہ روڈ جو تھی یہ یہاں پہ سمندر ہوتا تھا جب میرے ہزمنٹ شروع میں آئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ پورا ایریا جو تھا یہاں پہ سمندری سمندر تھا اس کے بعد انہوں نے یہ روڈ بنائی اور یہ ایک سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ سمندر ہے اور جہاں ہماری گاڑی چل رہی ہے یہاں پہ یہاں بھی یہ سمندر ہوتا تھا لیکن اب یہ یہاں پہ ختم کر کے انہوں نے روڈ بنا دی ہے تو یہ فش مارکیٹ بالکل سمندر کے پاس ہی ہے آئی ہوک کہ آپ کو تھوڑا سا وزیٹ جدہ اور فش مارکیٹ کا اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے پہلا آئکان کے بٹن کو پریس کر دیجئے نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ